کیا حال ہے بھائی صاحب آپ یہاں پر معامل بتا سکتے ہیں کیا آپ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر اوہ بھائی صاحب کے پاس دیکھیں گن کیسے کیا بات ہے ہمیں یہ انفارمیشن مل چکی ہے کہ ہمیں انہیں مار نہیں سکتے تو یہاں پر سپیس شپ میں جتنی بند آئے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ان میں سے جو ان کے مہد بند ہیں انہیں اگر قید کرتے ہیں کہ آگ نگا دی جائے یا پھر مار دیا جائے تو پھر ہمیں ان ایلینز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں صحیح کرنے والا ہوں اس ایلین شپ کو ہم اس ڈیوائس سے کنٹرول کر کے ہم ان ایلینز کو یہاں پر قید کر سکیں گے اور اگر قید ہوگے ایک بار تو ہمیں یہ بھی انفرمیشن مل گی ہے کہ یہ جب قید ہوتے ہیں تو اپنی یہ شکل بدل دیتے ہیں اپنی چیرہ بدل دیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں پھر ہم مار سکتے ہیں لیکن ابھی جو انہیں ہم مار نہیں سکتے ابھی تک انہوں نے میرے پر حملہ تو نہیں کیا میرے ساتھ یہ گھوم رہے ہیں لیکن انہیں اب ختم کرنے کا موقع مل گیا ہے انہیں ایک بار چھڑ دیا تو اس کے بعد یہ میرے پر بھی حملہ کریں گے لیکن ہم میرے پر بھی حملہ انہوں نے شروع کر دیا ہے تو پھر ہم یہی پر کرتے ہیں میں ڈیوائس کو آن کرتا ہوں اس کے بعد ان کی مہن جو بندے ہیں انہیں ہم قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہاں پر ڈیوائس کو آن کر چکا ہوں اور یہ اب ہپنوٹائز ہونے والے ہیں ہپنوٹائز ہونے والے ہیں یہ ڈیوائس اپنی ویوز یہاں سے چھوڑ رہی ہے اور یہاں پر یہ ہپنوٹائز ہوگئے ہیں اور انہیں ہم نیچے یہاں پر جو ہم نے جل بنائی ہوئے اس کے اندر قید کر کے مارنے والے ہیں تو ایلین کا اٹیک ختم ہو گیا ہے اسی موقع پر ہم یہ کریں گے کہ یہاں پر آگ لگانے کا کام کریں گے وہ بندر جو یہاں پر اندر ہم نے قید کر کے رکھے ہیں انہیں اب جلانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں یہاں پر جلدی سے یہاں پر آئل پھینک دیتا ہوں تاکہ انہیں جلائے جا سکے یہ میرے پر ابھی بھی حملے کے بوڑ میں ہے تو انہیں حملہ کرنے دینا نہیں اور انہیں ابھی چھوڑنا نہیں تو یہ دیکھیں میرے پر کافی زیادہ غصہ ہے اور کیونکہ ہم نے انہیں قید کر ہوا ہے اور تھوڑی جرب تک اگر ان کے ساتھی آگئے تو پھر وہ انہیں چھوڑا لیں گے جو بھی آئے تھے وہ پھر آنے والے ہیں ایسا ایک سپیس کرافٹ اور بھی آنے والا ہے اگر وہ پہنچایا تو کام بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اس لیے پہلے ہی ٹھکانے لگانا پڑے گا کیا بات ہے میں یہاں پر آئل پھینک رہا ہوں اور آئل پھینکنے کے بعد ان کا کام کرتے ہیں ہم تمام تو میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں میں ابھی تھوڑی دیر تک سبق سکھاتا ہوں بھر یہ تو کافی غصے میں ہیں ایلین بابو کافی غصے میں ہیں تو انہیں ابھی تھوڑے سی دیر میں ہم شاند کرتے ہیں اوہ مجھے مکہ مار دیا تو ہم تو بدلے لیں گے ان سے میرے کو مارتے میرے کو میرے کو مارو گے ہاں پھر وہ اندر جا کے انہیں بتاتا ہوں دو دو ہاتھ کروں گا ان ایلین سے یہ اور اب ان کے مارنے کا ڈائم ہوا جاتا ہے تو یہاں پر انہیں میں اب مارنے والا ہوں اور یہاں سے میں آگ جلانے کا کام کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پھر آگ فرنڈز جل گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کیسے ہونے والا ہے تمام تو آگ یہاں سے جا رہی ہے اور ایک دھوپ میں ہمیں آگ بھی دکھائی نہیں دے رہی تو اب ان کا کام ہونے والا ہے تمام آگ اندر آنے والی ہے تھوڑی دیر در وہ آگ اندر پہنچ جائی ہے اور اب انہیں تھوڑی تھوڑی آگ لگنا شروع ہو گی ہے تو ان ایجنس کا کام ہو گیا ہے تمام آگ یہاں تک پہنچائی ہے اگر آئل کو دیکھیں تو آئل یہاں سے جلنا شروع ہو گیا ہے یہاں تک پہنچائی ہے آستہ آستہ تو آگ فیض جل گی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کیسے ہوتا ہے تمام اب انہیں تو کچھ ہوئی نہیں آگ سے تو انہوں نے کچھ فرق ہی نہیں پڑا تو پھر ایک اور کام کرتے ہیں یہاں پر ان سے ون ٹو ون ہم لڑائی کرنے والے ہیں لیکن یہ منتیں اتنی آسانی سے لیں ہیں اب میں اندر جاتا ہوں اور ان سے ہم دو دو ہاتھ کرنے والے ہیں کبھی مجھے ماروگے حمد ہے تو کوئی اور بھی آؤ اچھا مرک ماروگے اور بھی آؤ جو میرے دشمن بنے پھرتے تھے ابھی آؤ اچھا مرک ماروگے ان ایلکن کا کام اب خود ہی کروں گا تمام تب یہ دو بچے ہیں دو کو بھی مار دیا ہے ہم نے کافی سارے ایلینٹس کو مار دیا ہے تو کافی سارے ایلینٹس کو مار دیا ہے ابھی دوسرے ایلینٹس اگر آتے ہیں بچانے کے لیے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ کافی سارے بھئی یار اندر آگے ہیں اور بہت زیادہ آگے ہیں اور بسلسل یہ بھی ہم پر حملہ کرنے والے ہیں مطلب اندر اپنے بندوں کو بچانے کے لیے بڑے ٹائم پر پہنچے ہیں یہ ایلینٹس تو ابھی چھوڑوں گا نہیں تمہیں بھی کیسے اگر دیکھیں کیسے ایک دم میں اندر سے اور بھائی سے انہوں نے حملہ کر دیا یہ پھر بندوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں لیکن بندے آگے سے مرے ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے نہیں میں انہیں اتنی آسانی سے مار پوں گا اس لیے یہ کام ہم کرتے ہیں انہیں اسی طرح ماریں گے اندر والے مر گئے ہیں یا نہیں مرے اندر والے بھی مر گئے ہیں یہاں پر ابھیات اتنے دھماکے ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے بائی بھی جانا پڑے گا کافی سارے ایلین نے اٹیک کر دیا ہے پھر سے اور ہماری آرمی بھی آگئی ہے ہماری آرمی نے سنبھال لے کی اوہ یا آرمی کے ٹرک کو ایک ہی بار میں انہوں نے تباہ کر دیا ہے تو مجھے بھاگنا پڑے گا ایلین کا ائرکرافٹ کدھر ہے کدھر ہے ان کے اگر شپ پر حملہ کرے تو کیا ہوگا شپ تو مجھے لگتا نہیں ان کا اگر تباہ ہو جائے گا شپ تباہ ہونے والا نہیں اور پوری جیل میں انہوں نے قبضہ کر دیا ہے اپنے بندوں کو ابھی ان کی لاشی تو لے کر جا سکتے ہیں انہیں زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ اندر سے جادو ٹونا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایلین تو میرے یہ جو سپیس فورصہ یہ بھی یہاں پر کھڑی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے تو ہماری آرمی نے بھی یہاں پر ہمیں ہیلپ پروائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ایلین کا زیادہ تر قبضہ وہی پر ہے جیل میں جہاں پر ہم نے ان کے ساتھ جھوک مارا تھا تو میں بھی ان پر حملہ کرنے والا ہوں اور ہماری آرمی بھی اب یہاں پر آ کر ہمیں سروس پروائیڈ کرنے والی ہے ہیلپ کر رہی ہے تو ان کے سپیس شپ کو ہم تباہ کر دیں تو کیا ہوگا لیکن سپیس شپ تباہ ہونے والا ہے ہی نہیں تو یہاں پر کافی زیادہ خطرناک لڑائی شروع ہو گی ہے ہمارے بیچ اور ان ایلینز کی بیچ تو کافی سارے ہم نے لڑائی کی اور اس کے بعد ہم نے ایلینز کو مار دیا ہے یہی پر ہماری کی حمل ہوتی ہے ختم اور آپ کو اگر یہ چیلنج پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی پر بھی کلک کیجئے گا